اچھا ابھی آتے ہیں آپ کی کیونکہ لہور میں اب بڑے عرصے سے ہیں کافی کام بھی کر رہے ہیں آج کل جو آپ کام کریں حسبحال پہ جی آج سے نہیں کر رہا ہے میں چودہ سال سے چل رہا ہے میرے کہنے کا ملہ دی ابھی تک کر رہے ہیں اس پہ شکر اللہ ملہ وہاں کا آپ کا ایکسپیرنس کیسا ہے آپ نے وہاں پہ پھر جو پچھلے انکر تھے وہ چلے گئے ابھی نئے ہیں سٹیج پہ کیا محول ہوتا ہے وہاں سٹ پہ کیا محول ہوتا ہے سوہل احمد صاحب کے ساتھ آپ کا کیا ایک پیر دیکھیں میں جب لاہور میں آیا تھا تو پہلا ڈراما جو لاہور بھائی نائٹ میں نے الہمراہ میں کیا تھا فرسٹ الہمراہ بان میں تو اس میں سوہل احمد صاحب ہی تھی تو ببو برال صاحب کے ساتھ میری انٹری تھی اللہ انہیں جنت رکھتے تھا تو پہلے ہاتھ یہ نا اچھے لوگوں میں آگئے رنگیلہ صاحب نے وہ ڈراما مجھ سے کروایا تو سوہل صاحب سے اسی ٹیم انس ہو گیا پیار ہو گیا میرا پھر عرفان خوصر صاحب ان کی ایڈورٹائزنگ کمپنی تھی سرمت پروڈیکشن تو میں نے اٹھانہ سال اس میں بھی کام کیا تو پھر میں فلموں کے تعرفی پروگرام بھی بناتا تھا یومیٹک کا جب دور تھا تو میں یومیٹک پہ بھی سارا ان میں کام کیا پھر وہ جو فلموں کے جو سلوگن بولنے ہوتے تھے کہ پانچ سیکنڈ گئے تھا تو میں ہی کرتا ہوتا تھا اس سے پہلے میں کراچی میں بھی میں نے بڑا کام کیا جب نور جہاں کے گانوں کی کیسٹیں آتی تھے تو اس سے پہلے جو ڈائلک ہوتے تھے کہ ویڈیات کتھ سے چلے ہیں پھر یہ گلت سن لیا تو ساتھ ہی نور جہاں کا گانا اس کے گانے کا لنک بنانا تو اس طرح پھر وہ کام پھر بنا کا گیت مالا بھی میں کرتا بھروں 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 اگلے وائدان پر سنتے ہیں کلیان جی آنن جی کا یہ گانا پھر ریڈیو ملتان بھی کیا ماں میں جھنجڑ بھائی کے نام سے میں بچوں کو کہانیاں سناتا تھا بچوں یقین کیچئے گا جو میں بجانا چاہتا ہوں ایک دفعہ غزی کر رہے بادشاہ تھا تو بادشاہ کیا تھا تو وہ بچے اس کو بہت محسوس کرتے تھے پھر ایرانی فلمیں ڈب کی میں نے بہت ساری ملتان میں جو ملتان کا گھر بنایا وہ ایرانی فلموں کی ڈبنگ سے بنایا تو وہ ایک لائن کا دو سو روپے ملتا تھا حلی شما خوبے کیا حل ہے تمہارا تو وہ فارسی پر اردو ڈب کرنا اور میں صرف پانچ جباتے پڑا ہوں تو میں ایک رات میں اس ٹائم میں دو بیالوجی کی بکس بناتا ہوتا تھا وہ پورے سال میں ایک بنتی ہے میں ایک رات میں دو بناتا ہوتا تھا مجھے آج بھی وہ سب یہ پتا ہے کہ سب یہ پتا ہے کہ سب یہ پتا ہے کہ علامہ اقبال بنانا بغیر دیکھیں قیدی آزم بغیر دیکھیں ٹیپ پر سلطہ تو وہ سکول چارٹ بنتے ہوتے تھے تو میں وہ پرنٹر بھی مشہور تھا تو جناب یہاں آ کر جو سوہل صاحب کے ساتھ پیار ملا پھر اٹھارہ سال میں نے سوہل صاحب کے ساتھ کام کیا ٹیٹر میں تو اٹھارہ سال میں رب کریم کا یہ خاص کرم ہے کہ میں نے صرف ان کے پانچ ڈرامے کیا اٹھارہ سال میں ان کا ہر ڈراما ہی تین سال چلا ایک سال لہور میں پھر ایک سال پورے پاکستان میں پھر ایک سال پوری دنیا میں پھر واپس آگے پھر وہی ڈراما لہور میں تو تین سال میں پھر ہم اپنی الگ پلیننگ کرتے تھے پھر بہت سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ میں بڑا خوش نصیب فنکار ہوں کہ تھیٹر کیا تو جو تھیٹر کے نامی گرامی ڈرامے تھے جیسے جنم جنم کی مہلی چادر وہ پان سال چلا افضال ایم ایس صاحب کا ڈراما تھا تو وہ لگتا تھا میں فیکٹری میں ملازم ہو گیا روز آنا جا گے وہی جملے بولنے ہیں وہی کرنا ہے تو جب ٹی وی کیا تو ہوم سیٹ ہوم دو سو اپیسوڈ چلے فیملی فرنٹ ساڑھے چار سو اپیسوڈ چلے بابل سیریل میرا وہ دو سو اپیسوڈ چلے پھر افسر بیکارے خاص میرا پروگرام جا رہا ہے آوید آبا جس میں خالد آباس ڈار صاحب میرے والد صاحب اور میں ان کا بیٹا بنا ہوں وہ کیا اور بس یہ تھا کہ حسبحال جو ہے یہ تو میں سویل صاحب کو کریڈڈ یہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے یہ انہی کا پروگرام تھا یہ ان کی محبتیں ہیں کہ انہوں نے اپنے پروگرام میں مجھے بلا لیا یہ انہوں نے اپنی عزتوں میں مجھے انوالو کر لیا دیکھو صاحب وہ ہمارے بغیر بھی چل رہا تھا پروگرام تو انہوں نے جو اپنے پسندیدہ فنکار تھے جیسے امانہ چن ہو گیا میں ہو گیا انہوں نے اپنے پروگرام میں ڈال لیا انہیں پتا ہے کہ کیونکہ ہمیں سویل صاحب نے ایک سمجھایا ہوا تھا پنکچویلٹی کہ بیٹا وقت کی قدر کرنی ہے جو بندہ وقت قدر نہیں کرتا تو وقت بھی اس کو رولتا ہے تو وقت کی قدر کرنی ہے تو ہمیں پنکچویلٹی بھی پتا تھا کہ یار اگر سویل صاحب نے گیارہ بجے کا ٹائم دیا ہے تو ہمیں دس بجے آج بھی اگر ہمیں ریکارڈنگ کا ٹائم دینا دس بجے ہوتا ہے تو ہم نو بجے گھر سے نکل پڑتے ہیں راستے میں ٹریفیک کا بھی حسنا ہو سکتا ہے پہلے پہنچ رہا ہے اور کیسی بات ہے جب ہم دنیا ٹی پی پہنچتے ہیں تو آگے بیٹھے ہوتے ہیں یہ کیسی بات یہ نہیں کہ جناب آپ آپ نے بارہ ایک بجے آنا ہے خود بھی آگے بیٹھے دیں تو یہ بڑی ایک چیز ہے یہ ان کی محبت ہے تو یہ پروگرام کافی لوگ ہمیں کہتے ہیں یار تو آپ لوگ اتنی زیادہ بولتے ہیں یار یہ پروگرام اس کا بھائی ہم اس کو فتح تو نہیں کر سکتے ہم اس کو جیت تو نہیں سکتے یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں برینڈ میں ہی ہیں آپ نام تو برینڈ کا ہی آئے گا تو سحیل احمد صاحب کا وہ پروگرام ہے ہماری خوش قسمت ہی ہے کہ ہم اس پروگرام میں اور جنیس سلم صاحب کے ساتھ اصل میں جنیس سلم صاحب کے ساتھ بڑا آل کلاس اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی زندگی تھے بہت پیارے بھائی وہ تو تیرہ سال سے وہ کر رہے تھے پروگرام کیونکہ اس سے پہلے آفتاب اقبال صاحب نے یہ پروگرام شروع کیا پھر وہ چلے گئے پھر جنیس سلم صاحب آگئے تو جنیس سلم صاحب ابھی پیچھے دنوں انہوں نے اپنا یوٹیوب چینل ایک لانچ کیا ان کا اصل میں اخبار تھا انصاف اخبار تھا تو وہ جب خود انٹرویو لینے لگ گئے اپنے چینل پر تو ادارہ نے کہا ہم آپ کو پے کرتے ہیں آپ کے سکرین پہ آنے تو آپ اپنا یوٹیوب چینل چلائیں لیکن آپ آپ پرومینٹ نہ ہوں تو انہوں نے کہا جی نہیں میں تو اپنا خود آوں گا اور خود کروں گا پھر آپ اپنا امروہ وہ کر لیں جب ایک ادارہ آپ کو جب پے کر رہا ہے تو آپ کو آپ جیسے میں ہے نا میں ڈراما تو کر سکتا ہوں میں اور چینل پہ میں کہہ یہ سیاسی پروگرام کسی اور چینل پہ نہیں کر سکتا ظاہرہ ہر چینل کے ایک پولیس پولیسی ہے انہوں نے مجھے کہا کہ پتھر اپنی جگہ بھاری ہوتا ہے تو سویل صاحب کے ساتھ اب وہ کمیونکیشن اتنی ہو گئی ہے کہ پھر وہاں کا محول ہر ایک بچے کے ساتھ ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے تو سویل صاحب جب جاتے جاتے کہہ دیتے ہیں یار یہ گیٹ اپ کر لو گیٹ اپ کے بعد وہ شروع ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فنکار کو تھکانا نہیں ہے کہ ریسلہ کرائی جاؤ یار ابھی نہیں ایک دوبارہ کر لو اچھا ہو بھی یا ایک دفعہ اور کر لیں وہ کہتا ہے تھک جاتا ہے فنکار جب آپ کو آپ ریٹیک کر لیتے ہیں پھر آرٹسٹ کے دماغ میں وہ جو ایک بول رہا ہوتا ہے نا پھر اس کے ذہن میں وہ غلط ہی آجاتی ہے میں نے یہاں غلط ہی کی تھی وہ اس کا مائنڈ چینج ہونا جروع ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے تھکانا نہیں ہے پھر ان کو یہ بھی پتا ہے ورنہ لوگ باقی چینلوں پر کام کرتے ہیں تو انہوں نے تھیٹر بھی ان کو چھڑوا دیئے کہ جنہوں نے لیٹ نائٹ تک کام کرنا ہے تو سیل صاحب کو یہ بتا ہے ان بچوں نے انہوں نے تھیٹر بھی کرنا ہوتا ہے جس میں گوگا زلفی مانچ چند تو ہمیں وہ آٹھ بجے چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی جاؤ اگر کسی نے فیصل آباد کرنا ہے گجران والا کرنا ہے لاہور میں کرنا ہے تو وہ اپنے تھیٹر بھی جا کے کرنا تو یہ بڑی بات ہے